الحمدللہ رب العالمین و العقبت للمتقین الصلاة والسلام على قائد الغر المحجلین وآلہ الطیهین الطاہرین وآصحابه اجمعین اما بعد فاعول اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا یلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اللہ تبارکہ تعالی فی شان حبیبه مخبرا وآمرا ان اللہ ملائکتہ يسلون على نبی صلو علیہ وسلم تسلیم بولو بولو سارے پڑھو سارے پڑھو الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا دنور اللہ وعلى آلکہ وصحابکا یا سیدی یا رحمت للعالمين اللہ تبارکہ وطالعہ دی حرم بسناتباد درود و سلام بارگاہ سیدی الانبیاء مخبوع کبریاء شافی رز جزا نبی اکرم صفی معظم تاج داری پتحا سرور کائنات فقر مجدات صدر وزم کائنات بستر کائنات جناب احمد وجتبا محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عدیباد عزیز القدر حاضر مصامین اکرام اجدہ اے پاکیزہ پروگرام حضور سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ دے ملاد شریف دے والے دنال انعقاد پذیرے اللہ تبارکہ وطالعہ ساڑا اجدہ ذکر قبول فرمائے اور جڑے بھی حضرات دور و نزدیک تجل کیائے قدم قدم تے نیکیاں تے خیریتا فرمائے میں قرآن مجید بڑی مشہور معروف آیت مبارکہ دلاوت کرنے دا شرف حاصل کیتا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید اندر ارشاد فرمایا فرمایا ربانا ظلمنا انفسانا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہ دا نبی حضرت آدم علیہ السلام آپ جڑے بلے زمین دے اتیائے ایک تجدت دا بھی چھوڑا اور دوسرا زمین دے اتیائے آدم علیہ السلام نے سجدتے اندر سار رکھے تے روئی جا رہے روئی جا رہے علمائی کرام فرما دنے کہ ساڑھی تین سو سال گزر گئے آدم علیہ السلام سجدتے اندر سار رکھ کے روئی جا رہے اور کےڑی دعائی جڑی آدم علیہ السلام مگ دے رہے پڑھ دیما قرآن اچھا بلو ذرا سبحان اللہ جی میں جگان والے پاسے پہ گیا تھے فیر الحمدللہ جاج سائیں سکھائیے تو میرا دل لے کے انتالی منٹ میں پڑھنا ہے جی پونا گھنٹا تو انشاءاللہ ہوتارا اس دے اندر میں اپنا سارا موضوع سمیٹھنا ہے اور اس تو علاوہ مزید فرمایشہ میں نہیں اس دے اندر ہی وہ بھی پوریاں کرتی ہیں تو جی تُسا جاگتی ہو اور سننا چانتی ہو یہ لیکچر دینا منو ہی آندہ ہے تو میں بھی لیکچر دے کے ٹوڑ گاما گا تو میں مگر چانا کہ تو ہاتھ زوقت مطابق گفتگو ہو جاوے ذرا اچھا بولو سبحان اللہ ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو ذرا سبحان اللہ میں قرآن مجید پڑھنا ہے الہی جڑھ سار اندر اچھا سبحان اللہ بولے اجرات مصومت سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت نصیب فرما جڑھ ایس تو بولے مولا ترقی جاندہ انہو جاگتی محفظ دے اندر سرکار علیہ صلی اللہ علیہ وسلم زیارت کروا گئے ذرا سنیے گا قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کی ارشاد فرمایا اور آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے دے اندر کی دعا مگ دے رئے آدم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رو کے دعا مگ دے عرض کر دے ربنا ربنا آزلم لہا آف سانا و ایلیم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین آدم علیہ السلام دعا مگ دے ارض کر دے ربنا ای میرے پادن главное او اسا قرآن جانا توar میں کرب cookies آؤ و اینم تغفر لنا اگر تو سانوں نہ ذکسرACE او اسا گاتے والے میں اوھا و آسا خسارے والے بے تو ہو جاگا اوھا og موسیقی 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 سناتہ وسیلہ پاکے اجتے اپنی معافی مغیئے تجے اپنی قیامت تک دی اولادی معافی مغیئے پتہ چلیا کہ اکلے صلی اللہ علیہ وسلم دا نام کتھے کتھے کمی آ رہے کتھے کتھے آ رہے میرا دل کردے ایک خاضری حضرت سلطان بہور رحمت اللہ تعالیٰ لیتی لوا دوا جرہاں بولنے سبحان اللہ برکت ہو جائے گی عارفاند سلطان بہور رحمت اللہ تعالیٰ سہاراں حدوں میں حد اے برور نبی پہ جیتا اے سہاراں سہاراں آقا علیہ السلام دا نام کتھے کتھے کمی آ رہے حضور علیہ السلام دا نور پہلے بھی موجود ہے المختصر اے نور منتقل ہون دا رہا آدم علیہ السلام دا حضرت شیص علیہ السلام اور شیص علیہ السلام دل ایک حضرت اے ابداللہ رضی اللہ تعالیم ان نور منتقل ہون دا رہا مسلمانوں میرے آقا علیہ السلام نے ددا جانتا جانتا جن حضرت جناب اجر المتاعب رضی اللہ تعالیم آپ فرماندین کے میں ایک دن قادر بھی اندر مٹی آتھیں میری اکھ لگ گئی طبی جو ہے جاگ دیو سرکار دا ملاد پڑھنے تو پھر اینج دنی نہ بولی با جرہا اچھا بولو سبحان اللہ ساڑھے سے آنے لوگ آکے دینے جیدہ کھائیے او دائی گائیے جنو 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 جنی ماں نے دشو آئے کہ پلی مکہ علیہ السلام سے نگر دے اٹھے کہ او درہا ہاتھ اٹھا کہ بولو سبحان اللہ کمیلی والے دیتا جی عبدالمر طالب ربی اللہ تعالیٰ اترانو حرماتے نے اترانو حرماتے نے مکہ پیدیاں ترے دیا میری خواب دیاں ترے کس ہونا جا بابا یا ہوگے آکے کہان لگایا ملکو تعلیم جنو 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 جاو گا جاوے اپنے دار مکہ در چودری لے جاو صبح مدینے یا ہوئے اپے محبین اپے منافدہ گر پوچھکے یا ہو جاوی اترانو حرماتے نے بابا کریا ہوئے میں بابے نو پوچھیا بابا ہوں جی اچھاکتر نبی بابا کہان لگا تیرا پتر یا مدلہ جاوانے اترانو حرماتے نے منافدہ بیٹی آمینہ بھی جاوانے اپنے پتر یا مدلہ نو پوچھکے لے جاو اے جاو کی آمینہ دنالو لیتا کر لے اترانو حرماتے نے بابا ٹوریا میں پوچھیا حضور بانو فرمایا جراتی آنجلوے کھلے میں اللہ در نبی براہیم نے سلا نکاح میری آقا علیہ السلام دے والی دیان دا وریا تیرشتہ لیا کیان والی ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء ستر ہزار انبیاء بابا حضرت جنابی عبد المطالب رضی اللہ تعالیٰ نو فرمان دینے کہ میں سکوہ نو اٹھیا سارے چودریانو کٹھیاں کرتا مدینہ تو یہ بادی اندر آگیا اوہ تھی حضرت باہ بین عبد ملافت اگر پوچھے آپ کے دوسروں کے باہ بین عبد ملافت اگر گڑو لوکہ نے حضرت باہ بین عبد ملافت اگر دوسرہ آگر سرات و سلام دے ناما جی نے آپ نے کابی نے مطولی سمجھ گیا بڑا اسٹی کبھاؤں نتی تو جیڑے ملے شام کا تیامی ہو گیا تو یہ بیانٹھ لگے کم لی والے دینا نا جاؤں نے کہاں لگے تو سی عبد المطالب اکنڈرے آئے آپ نے فرمایا میرا پتر عبد اللہ جاؤں نے تیری بیٹی آمین آمی جاؤں نے بھائی آمین آجا رشتہ عبد اللہ واسلہ نے آیاو قبلی والے دینا نا جی فرماوں نے لگے آپ نے فرمایا عبد المطالب بیٹی آج لی تو حاڑی یا کل بھی تو حاڑی یا آپ نے فرمایا آؤ اے واہ بہا بینم پہ مناف لوگ بیٹی آ دینا لگیا سوز اللہ واسلہ نے تو ساں تو ساں تو سوئی کا لیڈی کی فرما لگے لآج پالا میکی مینہ رشتہ دے مانے جیڑے براہی مخام جی تو حالوں ملے نے ہاتھ دیارے ہوئے نہیں ہوتے میں نہ بھی ملکے گئے ہوئے نہیں کیوں نہ رشتہ دے ہوں یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام ایدھر بھی آئے نہیں تھے ایدھر بھی آئے نہیں رشتہ ہو گیا اسے بھی لے دے جو کبھانیم صاحب نکات ہے نکات ہے وہ بھی آگیا ہون حضرت جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ میرے آکھ علیہ السلام دی والدی گرامی آپ تین دیری تک مدینہ شریف دے اندر بھی رہے مدینہ شریف دے جڑ گلے مکہ دے اندر وافس ہوئی تے عرصہ گزر گیا تے حضرت جناب عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ نے فرمایا کہ ہم تجارت کرن واسطے جارے آپ تجارت واسطے پرکتے ہیں آپ نے فرمایا ہے سمچ station واسطے پرکتے ہیں طرح مدینہ شہرا مدینہ شہرا دہت Init موسیقی 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 تجھے دے پیٹھ دے اندر آقا لے صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیا نے کہ میں راست دے اندر مزرگیاں تے جانور میرے باستے رستہ بنا دے اتنی او خوشی میرے دلہ دے اندر بیانا لگتے جاؤ آپ فرما دیا نے کہ دنے عبداللہ دیا آتا لے تال دیتا آپ فرما دیا نے میں رو دی رو دی سوال میری خواہ دے اندرے پر سوڑا جا مزرگیا ہوگی آتے کیا لگی آبیدہ ہوئے اے رویا نہ کر اے روکار دیا نے اے بابا جیدے شردہ شہی پر گاوے اے رویا نہ دے ہو رکی کر بابا کیا لگایا میں رویا نہ کر میں مبارک دے نہیں آیا ہے اے روکار دیا نے بابا کیا دیا مبارک دیا دے نا ہے اے بابا کیا لگاو میرے پیٹھ دیا در جیڑا بچا ہوئے اے اللہ آدھا یا اخری نبی آگے گاو اے دا نام محمد رکھنا ہے اے برنادیا نے بابا ڈریا اے پوچھ گیا دوشی کانا بابا کیا لگایا میں نا ہے میرے دیا تلے لے اے لوکی میں نو آدھا بیاں دے فرمایا ہے اے لوکی میں نام محمد رکھنا ہے اے لوکی میں نوکی میں نا ہے سلام دے دادا جان حضرت عبدالبطلی بردی اببہ تعالیٰ عنہ آپ کبھی دیوار بنا رہنے تو ایدھر ایک بچی نے آکے دسیا کہ مبارک یو بھی آکے علیہ السلام دی ولادتی ہوگی سیدہ آمینہ فرمان دیا نے کہ او سوال میں گھر دے اندر کلی سا تو میں نو انجل لگا کہ جب سونے دے آن بھولا ہو گیا فرمان دیا نے دیلے دے اندر خیال ہویا یا اللہ زمانے دی آم اورت ہوئے تے آم بچہ ہوئے تے بلادت تے بلے کوئی کول آ جاندے تے میں تے محمدی ماں وہاں میرے باستے تو کوئی دیا سیدہ آمینہ فرمان دیا میں جب دیلے بچہ خیال آیا یا اچالک میرے کمرے بی بی وارے بھٹ گئی اے چار بی بیاں اندر داخلی ہو گئی میں پوچھ دیا نہیں تُسری کون تیلی سارے تو بڑھ ریے کہاں لگی میں یادف دی بی بی حب آیا یا دوسری کون لگی میں فرون دی بی بی حب آیا یا دوسری کون لگی براہیم دی بی بی سارا اے چوتھی کون لگی میں سالی ماں مریم آؤ اے پوچھ دیا کتری آیا یا کون لگی آیا بینا آؤ اسی اپنے مقدراتے دال کرنیا محمدی آتا یا بھٹ گیا یا یہ یا سیدہ مناں پرمانینڈے پوچھ دیا مگا در آؤ ح�만 پرمانیڈ sorrow میں بیٹھ ہی مکے دیا دے رہا تم آکھ علیہ صل爸 سلام دے نور دے نار نا شاہم دے محل بی پھلے آساء اڑھ مسارج سے مغارب بھی پھلے حَان پرمانینڈیا صلوق نور خدا پھٹ گےyun موسیقی بھئی ڈج کوٹ والیو مزر ٹون والیو کہ بیک کیا جی کہ اگر ساڑھے سینے دے اندر ایمان دا نور ہے تا پھر اے بھی سوچا جی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا وسیلے دے اے کملی والے دا نور نہیں تے ہور کے دا نور ہے ایک باری ہیرہ اپنے ایمان دا لگے کھو کہ میرے دل بھی اندر ہور کی میں آیا ایک باری آتا لے صلی اللہ علیہ وسلم دا نورانی دا لگے کھو تے میرے نال ہیرہ میں لگے پڑھ لو دور دوریاں تا دیرا ہو گیا دور دنیاں تا اندرہ ہو گیا اے مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا اے مصطفیہ صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا ڑکا ten ہو گیا صلی اللہ علیہ وسلم ہو گیا ہوگے آئے صدی رہا ہو گیا مصطفی آئے صدی رہا اکل صلات و سلام تشریف لے کے آئے سیدہ آمینہ فرمان دیا نے خارج منی نور فرمان دیا نے میرے ویچوں نور خارج ہویا نور خارج ہویا امائشہ صدی کا رضی اللہ تعالیٰ نے فرمان دیا نے کہ ایک دن کمرے دن اندر کلی بیٹھیں ساتھ اپنے کمیز انہوں ٹانکے لگا رہی کپڑے انہوں ٹانکے لگان دیا لگان دیا سوئی میرے ہاتھ دن اندروں گیر گئی دس ہوئی لبے نا آپ فرمان دیا نے ادھر اچانک بڑے آقا صلات و سلام تشریف لے کے آگے حضور دے چیری دا انہ نور پیا آپ فرمان دیا نے سوئی تے ایک پاسے رہ گی کائنات دے اندر ہر شائی نظر یوند آگے پئی سوئی تے ایک پاسے رہ گی آقا صلات و سلام تے نور میں نال ساری کائنات نوشن رہ گی آقا صلات و سلام نے غریبا دا سہارا بن کے آئے مسلمانو مکیڈی کڈی بات ارج کران آقا صلات و سلام اجر جوانی ہو رہے آجے بارہ سال دی عمر ہوئی نا میرے آقا صلات و سلام دی بارہ سال دی عمر صلیف ہوئی چھے سال دی عمر دے اندر والی دادا انتقال ہوگیا تے اجے آقا صلات و سلام دی ولادت ہوئی تی والی دنیا تو چلے گئی اٹھ سال دی عمر دے اندر دادا جو بیس حال ہوگیا اکا صلات و سلام دی بارہ سال دی عمر ہوئی تی جنابی ابو طالب و اکا صلات و سلام بتاہaré حضور علیہ السلام کی رکھوالی جنابی ابو طالب کے کرتے میرے آقا علیہ السلام حضورت بارہ سالی عمر شریف ہوئی تے جنابی ابو طالب ملک شام دے اندر تجارت کرن راستے جا رہے تے آقا علیہ السلام نے اپنے چاچے نو آکھیا چاچا جی میں بھی ملک شام دے اندر جانا ہے میں بھی جانا ہے چاچے نے آکھیا بھی بتیجیا رستے دے اندر پتھر بھی آنگے تیرے نرم دے نازک پیرنے کہ تیروں کی پتھر نہ چکو جاوے اس واسطے تیروں نہیں لے کے جاوانگا میرے آقا علیہ السلام نے رونا شروع کر دیتا حضور علیہ السلام نے رونا شروع کر دیتا تے نابی ابو طالب کیا لگے کہ بتیجیا ہوں تو لازمی میرے نالی جاوے گا آقا علیہ السلام اتنے پڑھے ادھر بسرہ شہر دے اندر نالی ایک ریگستان ہے اس ریگستان دے رچ ایک درخت دے اس سارے ریگستان دے اندر کرنا ہی درخت دے ادھر نالی ایک کلیسہ ایک عیسائیہ دا گھر جا بڑھے عیسائیہ دا ایک پادری اتھر آکے عبادت کر دے علماء فرمان دے نہیں کہ انہوں چار سو سال ہو گیا کہ اس عبادت خانے دے اندر اصل دے اندر وجہ اے سوئی کہ اکا علیہ السلام دے بارے جاندہ سی ادھر پیچھلے کتابان دے اندر پڑھے سی کہ اے جڑا درخت ہے اس درخت دے دھلے اکا علیہ السلام نے آرام فرمانا ہے انہیں ادھر ہی اتھر آکے گرجہ گھر بنا لیا اتھر آکے عبادت کر دے عرصہ گزر گیا چار سو سال گزر گیا ہر روز اپنے محالے دی اپنے گرجہ دی چھاتے دے اتھر آکے اندھر کر کے ویکھ دے کہ کدنو حضور علیہ السلام نظر آجان اللہ بے آخری نبی آجان روزانہ اندھر کر دے آج ادھر ہزور طور پہ تے ادھر او گرجہ دے اتھر چڑھیا انہیں چھاتے دے اتھر ویکھیا دور کافلہ نظر آ رہا مگر آج اتھر کافلہ ہے آج اتھر عجیب جی کیفیت کافلے دی انہیں ویکھیا کہ ایک بدلی نے چھانکی تھی ہوئیے انہیں اکھا لگدہ آگیا او جدہ چار سو سال انتظار کیتا ہے لگدہ آج اتھر دید ہی ہو جائے گی ادھر کافلہ نیڑے آیا درخہ دے تھلے آکے کافلہ رک گیا عیسائیات پادری نے بکھیا کہ جدر حضور علیہ السلام کھڑے نے اجے بارہ سال دی عمر شریف ہے حضور علیہ السلام جدر کھڑے نے درخت او در ہی جوک گیا درخت او در ہی جوک گیا انہیں اکھا لگدہ بلندہ بلندہ آگیا تے بول بول کیا کہتا ہے آسے پاسے عمر گزاری یار نیمہ پھول بکھایا ربا میرا یار ملو آجے ملاؤ کیوں نہیں آیا انہیں بڑا انتظار کی تارسہ گزر گیا آجے حضور علیہ السلام تشریف لائے ادھر ہن دل دے اندر خیال آیا زین دے اندر خیال آیا کہ لگ دے اجدید ہو جائے گی اپنے کلیسے دی چھا تو تھلے آیا آکے کلگا کافلے والی ہو تو ہڑا سردار گونے انہیں آکے ہڑا سردار ابو طالب ہے وہ ٹوڑدہ ٹوڑدہ حضرت ابو طالب جناب ابو طالب دے قول آیا کہ آکے کلگا ہے ابو طالب آجے تیری دعوت میرے گرجے دے اندر جاگ دے ہو تھاکتے نہیں گئے پکی گالے جرہو چھو بلو فیسوہ اللہ آکے علیہ السلام نے انہوں نے بیکھنا چاہ رہا کہ میں قریب تو ہو کے بیکھا آکے کہنے لگا کہ آجے تو ہڑی دعوت میرے گرجے دے اندر جناب ابو طالب کہنے لگے کہ میں تھے اتھوں سینگڑیاں باری گزریا کافلہ لے کے آگے تک دے دعوت نہیں کتی آج کی بڑی انہیں آکے بس جی میں چلنا سا کہ تو ہڑی مہمان نوازی کنا میرے آکے علیہ السلام بھی نال لے وہ کیا لگا بس آج ہو دوپیر دو گلے تو ساں میرے گھیجے دے اگر آج ہو تو ہڑی دعوت کنا گا مسلمان جڑا جڑا بیا اور ہر ایک نچڑا بیٹھنا جاو رہا سارے مکی سرکار بزرگے انہیں دیکھے یوں تے نور نظری نہیں آیا جڑا میں نور لے بنا چھاؤں یہ کیا لگا تو ہڑے میں چوپل رہتی نہیں گیا کولانیاں کھیاں کوئی نہیں رہ دیا پاس ایک چھوٹا جہاں بچہ ہوئے اور ساتھیں کافلے بھی انتریاں اور آسا ہیوں گویا پڑی اونٹا دی ہی فالے تباستے چھنڈ پے آئے جہاں دکا مکہ والیوں پاس ایک چھوٹا بیاں لگ جاؤں رب ایک کافا دی کسام ہے رب دی ساری سائنات پھول کے لے تھے لہو رب نے ہوتے نالو بڑا بڑایا ہی پری چھوٹا پیاں لگتا ہے رب نے ہوتے نالو بڑا بنایا ہی کوئی مسلمانوں وہنا نے اکھیں بلا کے لے کے ہو آقا علیہ السلام تشریف لے کے آئینا گرجے دے اندر انہیں اپنے گلامانوں اپنے نوکران چاکرانوں اکھیں کیا لگا کے انج کرو اس بچے دی اور جنابی ابو طالب دی خدمت میں کرانگا باقی سارے کافر لے خدمت تشاہ کریا جیسا کریا جیسا کریا جیسا کردے خدمت آتے کریے جیسا جنہیں ہتھ لوگے ایک کل گا میں خدمت کروں گا اللہ دا ایک کم